اسلام علیکم میں عمران خان کے فون چوری ہو گئے چوری ہو گئے کسی نے تحویل میں لے لیے یا ماجرہ کوئی اور ہے گھڑی جیسا ماجرہ گھڑی جیسی کہانی اور عمران خان کے قتل کی سازش جس کا ذکر اب انہوں نے نہیں کیا ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کس طرح سمجھایا وہ میں آگے چل کر ایک تحریر میں آپ کو بازابتہ بتاتا ہوں اور آگ کے شولے جو عمران خان صاحب اپنے موں سے نکال رہے ہیں اس آگ کے شولوں پر ان کے اپنے ہی ساتھی پیٹرل ڈال کر عمران خان کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں معاملہ ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا اور عمران خان صاحب اب کیونکہ ڈیڑھ قریب آ رہی ہے ڈیڑھ لائن جو انہوں نے دے رکھی ہے وہ ہے بیس مئی کی اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہے سولہ مئی بیچ میں تین دن چوتھے دن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان بیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے بقول عمران خان صاحب لانگ مارچ کیلئے تاریخ دے دینی ہے بلکہ اس دوران ایک جلسہ تھا چکوال کا انیس کا وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا اس وجہ سے بھی کئی کہانیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ کہیں عمران خان صاحب کو سمجھا تو نہیں دیا گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو عمران خان صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں سیاست دان جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے اکھڑ مزاج زدی مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ جو سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے وہ جو بولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہی سچ ہے اور کئی بار میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ آئین ہے جو میں سوچتا ہوں وہ قانون ہے اور جو میں کرتا ہوں وہ قانون کی حکمرانی ہے وہ سارا کچھ یعنی وہ جائز ہے اور پھر اسی وجہ سے عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی میں ایسا کیا کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ رات کو بارہ بجے کھل گئی میں کون سا جرم کر رہا تھا یعنی میرا حق تھا میں نے سوچ لیا تھا وہی اپنا وہ قانونی تھا وہ آئینی تھا جو میں نے سوچا اور جو میں نے کیا اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکی سازش کا بھی ایک انہوں نے پورا کا پورا بیانیاں بنایا جو انہوں نے سوچا اور پھر اس کو انہوں نے لوگوں کے اوپر اس کی کیا کہتے ہیں پروپگیٹ کیا کہ جی اس طرح ہو رہا تھا تو وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ایسا ہے اور پھر پوری دنیا خلاف ہے پوری دنیا وہ پوری تحریر ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ وہ کیا سوچتے ہیں کس طرح عمل کرتے ہیں اور کس طرح ان کو لوگ سمجھانے کی کوشش کریں تو رد عمل دیتے ہیں تو اس پر میں آتا ہوں بعد میں لیکن پہلے میرا خیال ہے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں پھر ثوابی میں جلسہ کیا عمران خان صاحب نے وہ جلسہ اور پھر عمران خان صاحب وہ جو امریکی سازش اور جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تھا اس سے کیوں عمران خان صاحب تیزی سے پیچھے اٹ رہے ہیں آج ثوابی میں انہوں نے اپنا بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا کچھ نہیں چاہتے تو میرا خیال ہے پہلے میں ثوابی میں عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں آج عمران خان صاحب نے ذکر نہیں کیا قتل کی سازش کا سیالکورٹ میں ذکر کیا اور فیصل آباد میں کیا اور آج ثوابی کے جلسے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ایک امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا اور امریکی سازش کے جو یہاں کے پاکستان کے جو کردار تھے جس میں آسید ذرداری نواز شریف جو باہر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب شہباز شریف مولانا فضل الرحمن وغیرہ کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے غداری کی اور پھر کچھ اور چہرے جن کے لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے اور تاکہ قوم ان کو پہچان لے کہ کون کون تھے یا پھر وقت آنے پر بتاؤں گا پھر کہتے ہیں میر جعفر میر صادق تو ہیں سارے اس پر عمران خان صاحب انہوں نے اپنے جو گزشتہ دو جلسے تھے یعنی آج کے جلسے سے پہلے والے اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے کیونکہ جب مجھے اس سازش کے تحت نکالا گیا تو سازش کرنے والوں کا خیال تھا کہ میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گا لوگ نہیں نکلیں گے لوگ نکلے تو پھر ان کو لگا کہ نہیں معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا لہذا عمران خان کو راستے سے اٹاؤ اس لیے مجھے مارنے کی سازش کی گئی اور مارنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ زہر ملایا جاتا ہے کھانے میں اور زہر بھی ایسا جس سے ہارٹ ہٹیک ہو جائے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عرشد ملک صاحب کا حساب کتاب پوچھ لیجئے گا وہ کیسے فوت ہوئے تو سیٹ وکار صاحب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا جسٹس سیٹ وکار وہ خصوصی عدالت کے جج جنہوں نے پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی بلکہ انہوں نے ان کے پھانسی کا فیصلہ دے کر اور کہا تھا ان کو لٹکا دیا جائے چونگ پر تو وہ والے جج صاحب ان کے موت کے متعلق بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو طریقہ بتا رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو خان صاحب ایک چیز سوچتے ہیں سوچ کر پھر وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہزوان جو ہیں ڈاکٹر ہزوان کو قتل کیا گیا ان کو بھی سی طرح زہر دیا گیا ہوگا تو بہرحال اب عمران خان صاحب ایک بنا رہے تھے مسلسل دو جلسوں میں اپنے قتل کی بتا رہے تھے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے کردار انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دیئے بار بار ہم سوال کر رہے ہیں یا ایک گزارش کر رہے ہیں کہ اگر کردار ہوتے سیاسی لوگ جو عمران خان صاحب کے خیال میں جو ان کے قتل کی سازش بنائی ہے جنہوں نے رچی ہے سازش وہ سیاسی لوگ ہوتے تو ابھی تک ایف آئی آر کٹوا چکے ہوتے عمران خان صاحب درخواست دے چکے ہوتے شیخ رشید صاحب نے درخواست دے دی ہوئی یہ آٹھ لوگوں کے نام شہباز شریف حمزہ شہباز رانہ سنہ اللہ اور دیگر لوگوں کے نام دے کر انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست جو ہے وہ تھانہ مارگلا ٹاؤن میں دے دی ہے کہ ان سے میری جان کو خطرہ ہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میری اگر بال بال چلے بال میرے اگر بال بھی کوئی اگر نوچ لے تو پر ذمہ داریے ہوں گے بالوں والا معاملہ شیخ رشید صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے میں رکھا اس وجہ سے کہ وہ چلے کیا نام ہے ان کا عباسی صاحب حنیف عباسی نے کہا کہ کوئی اتار کر لے آئے تو میں ان کو پچاس ہزار روپے دوں گا تو بہرحال تو شیخ رشید صاحب نے تو افائی آر درج کروا دی درخواست دے دی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان کے خلاف کچھ کیا جائے کاروائی کی جائے اگر صرف سیاسی لوگ عمران خان صاحب کے خیال میں جو وہ کہہ رہے ہیں جو وہ تصور کر رہے ہیں کہ ان کے قتل کی سازش ہوئی ہے تو اگر اس میں صرف سیاسی لوگ ملوث ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کب کی افائی آر درج کر چکے ہوتے ان کو سزائے بھی سنا چکے ہوتے بہت کچھ کر چکے ہوتے تو عمران خان صاحب نے جب یہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو پھر عمران خان صاحب کو کئی آس پاس کے لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ نہیں سمجھدار لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں کرنے کا ایسا کرنے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ تو آپ اپنے موہ سے آگ اگل رہے ہیں اور آگ کی اوپر پیٹرل بھی چھڑکا جا رہا ہے آپ کی کشولہ پکڑا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں پیٹرل کی بوتل ہوتی ہے موہ میں ڈال کے دور کر کے وہ تو ماہر ہوتے ہیں کاری گھر ہوتے ہیں وہ دور اس پر اپنا پیٹرل موہ سے نکال کر آگ پر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے شولے اور وہ روکتے بھی ہیں ایک اسپریے مارتے ہیں اور اس کے بعد موہ بند کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو بیچ میں کٹ آ جائے منقطع ہو جائے وہ رابطہ آگ کا اور موہ میں ڈالے پیٹرل کا وہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو جائیں تو وہ تو ہوتے ہیں ماہر کاری گھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اتنے ماہر کاری گھر بھی نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی عرکت کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو آگ لگ سکتی ہے تو عمران خان صاحب نے تو کو بات سمجھ آ گئی ان کو کسی نے سمجھایا ان کو سمجھ بھی آ گئی اور ایک واقعہ ہوا فیصلہ بعد میں کل ان کے جلسے کے بعد اس واقعہ نے بھی میرا خیال دیا ظاہر ہے مکمل طور پر تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہلکا سا ٹچ دیا لیکن اپنے قتل والی سازش کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ دیا انہوں نے نہیں کہا کہ کس طرح قتل کیے جاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے انہوں نے کوئی ایسا ذکر ہی نہیں کیا عمران خان صاحب نے یہ بڑی بات تھی کہ دو دن مستلسل عمران خان صاحب نے یوں زور دے کر زور دے کر کہا کہ جی میرے قتل کی سازش ہوئی ہے آج انہوں نے سوابی کے جلسے میں نہیں کیا تو ان کو کچھ سمجھ داروں نے سمجھایا ہوگا کہ نہیں اس طرح نہ کریں بلکہ پرویز علائی صاحب نے تو کہایا کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ پنجازمائی کریں آپ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے طرف اپنے پورا جو بھی ہے نا دوسری عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ہلکہ پھلکہ ذکر تو کیا غلامی وغیرہ وغیرہ کا لیکن انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں الیکشن پہلے کیا تھا جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن چاہیے جو غدار ہے غدار کور میر جافر میر صادق جوڈیشل کمیشن بھی انہوں نے کہا مجھے صرف اور صرف انتخابات چاہیے پروے جلائی صاحب نے کہا کہ امران خان صاحب انتخابات صرف قومی اسیمبلی کے چاہتے ہیں صوبہ اسیمبلی آئی سی طرح چلتی رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قومی اسیمبلی کا وہ انتخاب چاہتے ہیں یعنی خود واپس حکومت میں آنا چاہتے ہیں امران خان صاحب ان کا ٹوٹل یہ ساری کی ساری لڑائی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں وزیراعظم آیا تھا تو مستحیات وزیراعظم تھا وہی جو میں تحریر آگے جلگر پڑھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے امران خان صاحب کی ذہنی کیفیت کے متعلق تو ایک تو یہ ہے کہ امران خان صاحب سوابی کے جلسے میں اس معاملے سے بھی ہٹ گئے اب اگلا معاملہ جو ہے یعنی جیوڈیشل کمیشن والے معاملے سے اور امریکی سازش سے اپنے قتل والے معاملے سے ممکن ہے کل پرسوں باقی ایک کاتھ جلسے ہیں تو اس میں مزید سخت وہ ہوتا ہے نا کہ ذرا رکھ کے دو قدم پی چھے اٹھ کے اگلا بڑا کوئی حملہ کریں ممکن ہے لیکن ابھی آج کی بات یہ ہے کہ امران خان صاحب نے یہ بات کرنا بند کر دی اور ان کو میری اطلاع تھی ہے کہ ان کو اپنے دوستوں نے سمجھایا ہے کہ نہیں بس ایک آدھی بار ذکر کر لیا اب اس کو مسلسل رگڑنے کا نقصان ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جس نے قتل کی سازش نہ کی ہو جو آپ سے حساب برابر کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی بیچ میں کوئی سازش کوئی حرکت کر سکتے دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ آگے بڑھ کر اور اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں اب اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں بلدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا اب اگلا مسئلہ پرسو جب سیالکون کا جلسہ ہوا تھا جلسے کے بعد عمران خان صاحب چلے گئے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوا جلسے کے بعد عمران خان صاحب نارملی خطاب شطاب کر کے پہنچے پھر کل فیصل آباد بھی ہوئے فیصل آباد میں بھی انہوں نے بہت گرم گرم تقریر کی مو سے آگ کے شولے نکالے اور اس تقریر کے بعد آج سوابی میں تھے لیکن آج عمران خان صاحب کے جو چیف اسٹاف افسر ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ پرسوں سیالکورٹ میں میں ان کے لفظ بلحث ان کو ہی سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں پرسوں سیالکورٹ میں ایک طرف جان بوجھ کر عمران خان کو کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی گئی اور دوسری طرف ان کے دو فون چوری کیے گئے آپ تو بالکل بھوکلا گئے ہیں خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ ان فونوں سے نہیں ملنا عمران خان کی جلسہ گاہ جانے کے بعد ائرپورٹ سے فون چوری کرواے گئے اب ائرپورٹ سے فون چوری کرواے گئے کون کر سکتا ہے فون حکومت کیوں کرے گی فون چوری ایف آئی اے کیوں کرے گی فون چوری کوئی اور کیوں کرے گا سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو فون استعمال کرتے ہیں وہ جدید ہیں آئی فون یا اسطلاقی ٹیکنالوجی کے جو فون ہے وہ کوئی کھولی نہیں سکتا مالک کے بغیر کسی نے اپنی آنکھوں کا ایکسپریشن رکھا ہوتا ہے کسی نے تھم ویپریشن کسی نے اپنے چہرے کا جو ہر کسی نے اپنا اپنا مردی کا پاسور لگایا ہوتا ہے تو وہ فون کسی کے کام کے ہی نہیں ہے وہ بس ایک کسی کے لیے ایک ٹکڑائی ہوگا شیشے کا اور میٹل کا اس سے زیادہ کسی غیر کے لیے اس فون کی کوئی امپورٹنٹس نہیں ہوگی جس نے بھی اگر یہ کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی دو جن کے بعد جا کر یہ بات ہو رہی اور ایف آئی آر وغیرہ کوئی نہیں کٹوائے گی عمران خان کے اگر فون چوری ہو گئے تو ایف آئی آر کیوں نہیں ہے تو کیا فون کسی نے تحویل میں لے لی ہے عمران خان صاحب کے کوئی چیز تو ہوئی ہے نا کہ ان کے فون کسی نے لے لی ہے تحویل میں تحویل میں لینے کا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل ظاہر ہے یہ نکال لیں کی کوشش ہوگی نا کہ عمران خان صاحب اچھل رہے ہیں کس کے بل بوتے پر اچھل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کوئی ثبوت کسی کو چاہیے ہوں گے پہلے بھی عمران خان صاحب کے فون جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہوئے ایک بار اون چودری کے پاس جو فون تھے اون چودری کا اپنا فون وہ لے لیا گیا تھا اور ان کا بلیک بیری تھا وہ ان کی سابق اہلیہ جو ہیں ریحام خان وہ کہتے ہیں وہ لے گئی اور اس میں بھی بہت کچھ چیزیں تھی تو اس میں اب کیا ہوگا ان فونوں میں ظاہر ان فونوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے فونوں میں ہوا کرتی تھی ان میں تو ایسی کوئی چیز مجھے نہیں لگ رہا کہ ہوگی ان میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو یہ جو اشتہال کون دلا رہا ہے یا عمران خان صاحب کو شیعہ کون دے رہا ہے اشتہال مناسب نہیں یہ شیعہ کون دے رہا ہے یہ جو اتنا اچھل اچھل کر کہہ رہے ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں روزانہ ایک نیا بیانیاں لے کر آتے ہیں اور بڑی مضاعمت کا اور آزادی کی جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں اور میر جعفر میر صادق تو کون ہے ان کے پیچھے کوئی تو ہوگا نا جس نے یہ فون عمران خان صاحب کے اٹھائے ہوں گے یا تحویل میں لیے ہوں گے یا پھر چٹا جس طرح وہ شہباز گل صاحب نے اپنے ایکسیڈنٹ کو بنایا اپنا قاتلانہ حملہ بنا دیا جس طرح ڈاکٹر رزوان کی موت کو قتل بنایا جا رہا ہے یا تو اسی طرح بات کی جا رہے ہیں کہ ہمارے فون چوری ہو گئے تو کوئی چوری ہوئے فون تو کوئی فائی آر وغیرہ تو کٹوائی ہوتی نا فورا کٹوائی ہوتی عمران خان کے فون چوری ہوئے بھائی معمولی چیز نہیں ہے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم رہے پونے چار سال ان کی اگر کوئی فون اس طرح کی چیز چوری ہو جائے تو ظاہر اس میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ فون پورا کا پورا کمپیوٹر ہے اس فون کے اندر بہت زیادہ کنورسیشنز بھی ہوتی ہیں بہ بہت زیادہ مواد بھی ہوتا ہے بہت کچھ بہت فائلیں بھی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اچانک اچانک دو دن کے بعد یہ کہہ دینا کہ یہ فون ہمارے دو فون چوری ہو گئے ہیں اور وہ فون حکومت نے چوری کروائے ہیں ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے اصل بات کوئی اور ہے اب میں آتا ہوں جی وہ جو عمران خان صاحب آگ سے شولے نکال رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ شولے ان شولوں میں اپنا مو سے آگ کے شولے نکال رہے ہیں شولے آپ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں یہ واقع ہوا ہے ک وہ ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ آگ کی ویڈیو ہے اور وہ مناسب نہیں ہے شیئر کرنا فیصل آباد میں صحافی ہیں یہ سکرین چھوٹ آپ دیکھ لیں باقی ویڈیو نہیں چلا سکتے صحافی ہیں اسد تور انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ فیصل آباد کی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے فیصل آباد میں عمران خان کے جلسے کے بعد ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے اور ساتھ اس کے آس پاس لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوں میں انہوں نے ایک آتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے آتھ میں آگ کا شولہ اور وہ آتے ہیں سڑک کے بیچ پیٹرل کا گھونڈ لگاتے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں اور شولے کے اوپر پریشر مارتے ہیں سپری مارتے ہیں پھوارا مارتے ہیں پیٹرل کا لیکن وہ اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں یعنی اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ پھوارا مارنے کے بعد پوراں بند کر دیا جاتا ہے موہ تاکہ وہ منقطع ہو جائے ورنہ آگ تو پیٹرل کی آگ ہوتی ہے وہ تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر آگے بڑھ جاتی ہے وہ نہیں کر پاتے تو آگ ان کے بھن کو پکڑ لیتی ہے وہ پریشاہ آئے رہے پھر وہ جس طرح آگ کتنا تنگ کرتی ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور بوتل پھینک دیتے ہیں پانی کی آگ کا شولہ اس طرح پھینک دیتے ہیں اور لوگ آس پاس جو لوگ تھے وہ ان کے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بندہ کیا کرتا ہے ایک بارکارکون ہے وہ جس نے جھنڈا پک ہوتی ہے وہ اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں آگ وہ جو دو تین لوگ ہیں آس پاس ان سب کو آگ پکڑ لیتی ہے وہ بوتل پانی کی بوتل سمجھ کر پکڑ کر پھینکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا ایک آلہ نمونہ تھا افسوسناک واقعہ تھا لیکن آلہ نمونہ تھا آپ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اشاروں میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوہ کے خلاف جلسوں میں نارے لگ جاتے ہیں پھر ان کے جو ساتھی ہیں چاہ پاکستان کے اندر چاہ پاکستان کے باہر وہ کھل کر عمران خان صاحب کے بیانیے کو کھل کر بیان کرتے ہیں جس سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جاتی ہے یعنی وہ آگ عمران خان صاحب تو کرتب دکھانے کی کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کا اگر وہ کرتب نہ دکھا رہے ہوتے کرتب کس لیے کہ مجھے وزیراعظم بنوا دے اگر وہ کرتب نہ دکھا رہے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ صرف مجھے الیکشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے پھر وہ کہتے کہ مجھے سیاست میں مداخلت کسی قسم کی نہیں چاہیے اور میں پھر الیکشن اقتدار میں آنے کے لیے نہیں میں تو پاکستان کا سیاسی نظام ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں میں جہاد 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 کا کل نچوڑ یہ ہے کہ جی مجھے واپس وزیراعظم بنائیں اور پھر یہ کہ سارے ادارے عدلیہ جوڈیشری عدلیہ الیکشن کمیشن فوج امریکہ سیاسی جماعتیں سارے میرے خلافے ہیں سارے ملے ہوئے اور اس بات پر وہ یقین کر جاتے ہیں کہ جی ہاں ایسے ہی ہے اور اس کو پھر پروپیگیڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کے لیے ایک بات نکالتے ہیں اپنے موں سے پھر اس کو مسلسل پروپیگیڈ کرتے ہیں پھر خود یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اب اس پر ہمارے استاذ ہیں روانی استاذ مستلاللہ خان صاحب پاکستان کے چند بڑے صافیوں میں سے ایک ہیں اور وہ جو لکھتے ہیں بلو ان جیسا بہت کم لوگ لکھ سکتے ہیں ان کا ایک آرٹیکل ہے انہوں نے پتا نہیں کس کیفیت میں لکھا ہے یہ عمران خان صاحب یا اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ میں اس پر زیادہ تفسرہ نہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے تاکہ گڑھ وڑھ نہ ہو جائے کوئی چیز مستلاللہ خان صاحب بی بی سی میں لکھتے ہیں ریگولر لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جی میں سیاست پر لکھتے لکھتے تنگا چکا ہوں چنانچہ اب میں کبھی کبھی کسی ایسے موضوع پر لکھنے کی کوشش کروں گا جس سے کچھ نہ کچھ آ گئی بڑھے میری بھی اور آپ کی بھی چند دنوں سے میں پیرونایا پر ترہ ترہ کی تحقیق پڑھنے میں لگا ہوا تھا اس کا کچھا پکا معاصل پیش خدمت ہے پیرونایا کو آپ اردو میں ذہنی خلجان خفغان انتشار ذہنی فطور یا ذہنی مالی خولیاں کہہ سکتے ہیں یعنی وہ شدید ذہنی بیچینی جس کا ابتدا میں تدارک نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے پیرونایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے یعنی آغاز میں ہی کوئی علاج کروالو ورنہ پھر بندہ مریض بن جاتا ہے ذہنی مریض بن جاتا ہے اس کیفیت میں مبتلاہ انسان کو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے گھیرنے مارنے یا کونے سے لگانے کی سازش کوشش یا منصوبہ بنا رہا ہے اب یہ جو عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ پورا عالم میرا دشمن ہے امریکہ پاکستانی سیاستدان پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی فوج سارے دشمن ہیں اور سب مجھے میری سیاست کے درپے سب مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں سب میرے اقلاع منصوبے بنا رہے ہیں ان کو ہر وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے گنیچنل لوگ ہی اس کا اچھا سوچتے ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ گنیچنل لوگ ہی اس کو اچھا سوچتے ہیں اور اکثریت اس کی دشمن ہے اور جو کوئی بھی مریض کے خدشات کو کم کرنے کے لیے اقلی دلائل اور منطق سائنسی ثبوتوں کا سہارا لے اسے بھی مالی خولیاں کا شکار اپنے دشمنوں کی طویل فیرست میں شامل کر لیتے ہیں اگر امران خان پر کوئی صحافی کوئی بندہ ان پر کوئی اگر صاحب تنقید کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہے بھائی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نقصان ہو وہ کہتا ہے یہ بھی یہ بھی ایجنٹ ہے یہ غدار ہیں یہ سارے غدار ہیں یہ کس ہے امران خان صاحب تو آگے چل کر لکھتے ہیں استاذ محترم کہ مالی خولیاں کے نزدیک ان کے شک ہی سب سے بڑی دلیل ہے دلیل اور سچائی ہے ان کو راسخ یقین ہوتا ہے کہ جو سازش یا منصوبہ یا کوشش بظاہر دکھائی نہیں دے رہی وہ اس سازش سے زیادہ خطرناک ہے جو دکھائی دے رہی ہے وہ کہتے ہیں نا میں قط یہ قط اچھا خط دکھاتے نہیں ہمارے ایک دوست صاحب ہی مل کر آئے امران خان صاحب سے اس پہلی میٹنگ میں شامل تھے جس میں امران خان صاحب نے کہا تھا یہ خط ہے میں نے پوچھا جی آپ نے خط پڑھا تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے دور سے دکھایا تھا امران خان صاحب نے خط کو وہ جو خط ہمارے سفیر نے بعد میں پتا جلا کہ سفیر کا خط ہے پہلے تو یہ پوٹر کرتے رہنا کہ وہ ڈونرل لو کا خط تھا انہوں نے داریکٹ دھمکی دی ہے تو بعد میں پتا جلا کہ نہیں وہ سفیر نے ذرا ان کی ملاقات سے جو ترجمہ کر کے کچھ چیزیں بھیجی ہیں تو امران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی ہے سازش بالکل ہے تو اس طرح یہ جو آگے چل کر بات کہ وہ کوئی ثبوت ان کے سامنے مطلب ثبوت جس طرح آسیزرداری نے کہا کہ ہم سازش کے تحت آئے ہیں تو امریکہ تو ہمیں دس ارب ڈالر دے دینا اب ہم تو فس گئے ہیں آ کر ہم تو حصیبت میں پڑ گیا آئی ایم ایف بھی کردہ نہیں دے رہا تو اچھا آگے چل کر لکھتے ہیں بیچینی ایک نارمل بات ہے آپ کی ملازمت جانے کا خطرہ ہو یا آپ کسی فرد یا گروہ سے تعلقات خراب ہو جائیں یا آپ مالیاتی بیچینی سے گزر رہے ہوں یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ بیچینی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اس کیفیت سے نکلنے کی شعوری کوشش نہ کرنا اور متبادل حل یا راستے کی تلاش کرنے کے بجائے اسی بیچینی کی زنجیر میں خود کو جکر لینا پیرونایا کی شارعہ پر پہلا بڑا قدم ہے اگر آپ اچانک مسلسل دفاعیت جارہانہ رویہ اختیار کرنے لگیں بعد بعد پر مشتعل ہونے لگیں آپ کو محسوس ہو کہ سوائے آپ کے سب غلط ہیں آپ کسی بھی طرح کی نکتہ چینی سے پریشان ہونے لگیں آپ میں معافی کرنے یا لچک دکھانے کی صلاحیت کم سے کم ہونے لگے اردگرد کے خیرخوان پر بھی آپ کا اعتماد مسلسل گھٹا چلا جائے ہر بات یعنی جہاں کی ترین سے آپ کا اعتماد گھٹ گیا تھا ہر سادہ بات کے بھی پوشیدہ معنی نکالنے لگے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ سادہ کے بجائے کلینکل پیرونایا میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچانک دفاعی اور جاریانہ پوزیشن اختیار کرنے لگے یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے یہ دفاعی پوزیشن ہے نا کہ میں نکلوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا تب ہی مہارین کا کہنا ہے کہ بیچینی کی کیفیت کو مسلسل بے خوابی مالک خولیہ میں تبدیل کرنے میں مددگار ہے نیند میں مسلسل کمی سے ایک تو دماغ تھکنے لگتا ہے اور یاد آشت گھڑ بڑھانے لگتی ہے اور اس کیفیت کا بھی علاج نہ ہو تو پھر مریض اگلے مرحلے میں اگلے مرحلے ہیلوسینیشن یعنی فریب ذہن میں مبتلا ہو سکتا ہے یعنی اسے وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ منظر دکھائی دینے لگتے ہیں جو کسی اور کو سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی اس لیے ماہرین کسی بھی بالغ یا پختہ عمر کے شخص کے لیے سات سے نو گھنٹے کی اچھی نید پر زور دیتے ہیں ماہرین مسکن مسکن سکون دینے والی عدویات کا غیر ضرور استعمال اور منشیات اور الکول وغیرہ کی لط کو بھی اس مرض کا ایک اہم سبب قرار دیتے ہیں ان مادوں سے رفتہ رفتہ جان چھوڑانے سے بہت سی ذہنی اور جسمانی پیچیدیوں کا مداوہ ممکن ہے ماہرین ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ شدید بیچینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے باقاعدہ کسرت اور ہلکی پھلکی ورزش کے ساتھ ساتھ من پسند دوستوں کے امراہ پسند دیدہ مقامات پر وقت گزاریے ایسے ماہول میں اٹھئے بیٹھئے جہاں آپ کو کھل کر ہسنے کا موقع ملے ہفتے میں ایک آدھ بار مراقبہ کرنا یا اپنے کہ اسے کوئی ذہنی مسئلہ درپیش ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہی اصل کہ اگر ایک بندہ سمجھ جائے کیار مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ بیماری ہے یا مجھے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو بیماری بیماری نہیں رہتی پھر بندہ سمجھ جاتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں سے تنہائی میں مشورہ کرتا رہے اور اس پر ہر بہر عمل بھی کرے اور یہ سب کچھ سیغہ راز میں بھی رہے گا اگر اس کو یقین دلایا جائے کہ کسی کو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کو کوئی ذہنی مرض میں آپ کسی مبتلا ہیں کسی ذہنی مرض میں تو پھر اور پھر وہ علاج بھی کروا سکتا ہے اور کسی مہر نفسیات کے پاس جا بھی سکتا ہے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان نے آج قتل کی سازش کا ذکر نہ کر کے کسی اپنے چند گنے چنے جو لوگ ہیں ان کے آس پاس ان میں سے کسی کا مشورہ شاید مان لیا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ